بلوچ اجید کرلیشی کی خانتہ آنے والے احمان اور مطمئنوں سے بہترین مشہور ہوں کہ آج سوی نے مجھے کرتی آج سویے چاہینا بلوچ قوم کی لیڈر ویڈر کی یاد میں ارخا دیا ہے میں سمجھتے ہوں کہ کسی انقلابی شخصیت پر بولنا ہے اندیائی مشکل امن کہ جہاں بولنے والے تبھی اس انقلابی شخصیت کی کہانی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے اسی طرح خریمہ پر بولنا اندیائی مشکل امن ہے جہاں انفاظ آپ کا ساتھ سوڑ دیتے ہیں کریمہ پر بولنے کیونکہ آپ کو ایک انقلابی اور ایک آم انسان کی درمیان فرق کا معلوم ہونا ضروری ہے جہاں ایک آم انسان کی زندگی کا مقصد اس کی ذات ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی کی پوراستائش بنانے کیلئے ہر ممکن کوشش کر سکتا ہے اس کے برحص ایک انقلابی کی زندگی اپنے ذات اور اس سے مضرب خواہشات کی نتیج کرنے کی شروع ہوتی ہے انقلاب کی زندگی کو چننے کا فیصلہ مضبوط احساب کے معنی انسانوں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے انقلاب کا راستہ تکلیف دار ہے جہاں آپ کے ساتھیوں کے بیورتی کے قبل کے ساتھ ساتھ آپ کو انقلاب کی چننے کی پیدا سنے آپ کے خاندار کو بھی سزائی بھی چاہتے ہیں لیکن اس سے بھی تنبیدہ عمل کیا ہے اس سے بھی تنبیدہ عمل بول ہے جب آپ کے پیدا کردار وہ آلات ہے جہاں آپ کے ہم وقت آپ کی پیدا کردار کوشی کرتے ہیں آپ کو روک میں ارمائنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح قریمہ کو بھی تنس تحقیر اور بھوٹانوں کا سامنہ کرنا بڑا ہے میں بلوچوں کے اس نصر سے تارک کرتی ہوں جہاں بلوچوں کو پریوں اور شہزادیوں کی کہانی سنائے کی بجائے قریمہ جیسے شیفدالوں کی کہانی سنائے جاتی ہیں ان کہانیوں کو سننے سے کے بعد ہمارے سب کوششن میں جو کرتا بن جاتے ہیں وہ ہمارے سواجی آڈیا بن جاتے ہیں جیسے انقلابی جتو 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 پر بہت فکر عمل کے بغیرہ دخواجی ہے اسی طرح آپ کی سی طریق قیصہ بن کر اپنے اور اپنے خاندار کے لئے ایک نامل زندگی دیرے کی مطلب سوچتے ہیں تو یہ کبھی نہیں سچے اقلابی نہیں کر سکتے نہ ہوں سچے اقلابی بن سکتے قریمہ کی زندگی کو مطلب کر دے سے ہم دیکھے میں قریمہ میں آپ کے لئے ایک نامل زندگی کا انتخاب سے اوٹا یک مخانلان کی اس کی زندگی مشکلات اوٹا کالیب سے برکوٹی لیکن مونہ قبیص جتو دیر سے معلوم سکی اور نائی قبیص کے حسنے کمزور ہوئے بلوک سیاست میں ایک وہ دور آیا جب بلوک سیاست انجونی انشارت کے شکارتے ہیں اور اقلاب کے نام پر قردار مشیہاں ہوشتے ہیں اور قریمہ پر قومت بہت آنوں کے بار دیئے جا رہے تھے دشمن کی جبکہ قریمہ انتہائی بہت کس کے قابلہ کر رہے تھے مگر اپنوں کی معافتر اس کے جدجائے پر اس کی کھردار کو متنازع بنانے کی برکوٹ کوشش کر رہے تھے ایک نوہ واریہ بھی سماج میں زندگی گزارنے کی سبب ہمزینی پسکاندگی پر شکار ہیں وہ لوگ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی خواب اپنی زندگی ہمارے لانے والے کلپ کی خاطر خیر آباد کیے لیکن ہم اپنے کھردار کو متنازع بنانے کی بھی دیر رہا کوششوں میں لگے رہے تھے اور بدبختی کا ایک یاد ہوں نے کہ اس شخص کے جانے کے بار ہمیں اس کی قردار اپنی میلز کا اندازع ہوتا ہے مگر جو شخص شائلات میں یہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جو لوگ اپنی جانوں کو نظرانہ دے رہے ہیں ان کے لیے ضمیق کی محبت اور ان کے ہم وقتوں کی محبت ان تمام تعانیوں ان دماؤں تحمدوں سے اوپر ہیں جو شخص اپنی سے زمین کو اور قوم کو جنوب کی حد تک موقع کرتا ہے تو ایسے شخص کے قردار کی جنود اور عشق پر سوال کر سکتا ہے قریمہ کی زندگی ایسی اقلابی کتاب ہے جس کا متعلق بسیری سماج میں اقلاب پرپا کر سکتا ہے ولو جو کی موجودہ اور آنی والی نسلے وہ بش نتیب نسلے ہیں جن کو پڑھنے کیلی قریمہ جیسے قردار پر ایسر ہوگی جسے مشکلہ بنانے کیلئے قریمہ جیسے آئیڈیا موجود ہوگی قریمہ کی جدوجرد اور قردار ان سوالات اور وہ قانعات کی جواب ہے جو بروچ قوم کو جائے بے شعور اور بچائزید کہتے ہیں کیا جائے اور بے شعور قوموں میں قریمہ جیسے قردار جنہاں نہیں سکتے ہیں بلوچ سماج کی شعور اور ریم کی آنہ نسل کریمہ جیسے قردار ہیں اور اگر کوئی قوم اور اس کی قومی شعور اور ریم کا آنے مقام تک پہنچ ہے تو وہاں کریمہ جیسے قرداروں کا جنگ ہوتا ہے آج جتے کریمہ کے لیے اس پتر کے لیے اور اس جدوجہد کے لیے اور اس عملی جدوجہد کے لیے جب ہم جدوجہد کے اصل ممس کو اٹھائیں اور ان لفاظی بیانوں سے اوپر اٹھ کر کریمہ اگر صاحب صاحب اس کے جدوجہد کو نہیں اپنائیں شکریہ